دوستو آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہو چکے آپ جب بھی ویڈس اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا لکھا ہوا آتا ہے تو ایسا لکھا ہوا کیوں آتا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آج کس ویڈیو میں آپ کو پروپر گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہونے کی وجہ کیا ہے اور آپ اپنے ویڈس اپ اکاؤنٹ کو ان بین کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ دس ایز می علی احمد رزا ویلکم ٹو علی کی ویڈیو دوستو آپ سب کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ پیار دکھا رہے ہیں آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ دوستو آج کس ویڈیو پر صرف سو لائکس کا ٹارگٹ رکھا ہے جو کہ آپ نے پورا کرنا ہے تو اب اسے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دھیان سے انڈ تک لازمی دیکھئے گئے دوستو ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہونے کی چار مین وجوہات آپ کے ساتھ بسکس کرنے والا ہوں جن کی وجہ سے ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے تو آپ کن دو طریقوں سے اپنا ویڈس اپ اکاؤنٹ انبین کر سکتے ہیں اور دوستو نمبر ون پر مین وجہ یہ ہے کہ ویڈس اپ پالیسی کی ہلاورزی کوئی بھی ایسا کام جس سے ویڈس اپ کی پالیسی کی ہلاورزی ہوتی ہے وہ کرنے سے آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو جاتا ہے ایسا کہ آپ بہت زیادہ اننون نمبر پر میسیجز کرتے ہیں ویڈس اپ پر یا ایسے گروپس جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں بہت زیادہ گروپس آپ بنا لیتے ہیں یا آپ ان کو جوائن کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو ویڈس اپ اکاؤنٹ ہے وہ بین کر دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر ویڈس اپ بین ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ویڈس اپ اکاؤنٹ کو ریپورٹ کیا جائے یعنی کہ چار پانچ سے زیادہ اگر لوگ آپ کے ویڈس اپ اکاؤنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا آپ جس ویڈس اپ یوزر کے ساتھ دوکہ دیئے یا اس طرح کا سپیم کرتے ہیں تو وہ جب پانچ سے زیادہ لوگ آپ کے ویڈس اپ اکاؤنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو جاتا ہے ان ریپورٹ کی وجہ سے اور تیسری نمبر پر دوستو جو سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ میری نظر میں سمجھ لیں کہ ایک سو ایک پرسنٹ جو ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ان افیشل ویڈس اپ یوز کرتے ہیں افیشل ویڈس اپ کی جگہ جیہاں دوستو آج کل بہت زیادہ ویڈس اپ یوز ہو رہے ہیں جیسا کہ جی بی ویڈس اپ ایف ام ویڈس اپ گولڈ ویڈس اپ پنک ویڈس اپ اس طرح کے ان افیشل ویڈس اپ جو کہ آپ کو پلے سٹوٹ پر نہیں ملتے آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایپ کسی بھی براؤزر میں جا کے ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے لیکن اسی کی وجہ سے آپ کا جو ویڈس اپ اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو جاتا ہے اور دوسری بڑی ہترے کی چیز جو کہ آپ کو ان ویڈس اپ کو یوز کرنے کی وجہ سے درپیش ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کے مبائل کی گیلری میں آپ کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ بھی ان ویڈس اپ کو یوز کرنے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہوتا آپ اپنی پرائیویسی بھی جو ہے وہ ہترے میں ڈال دیتے ہیں صرف چند فیچرز کی وجہ سے آپ ایسے ویڈس اپ کو یوز کرتے ہیں جو کہ ان افیشل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کی پرائیویسی بھی سکیور نہیں رہتی اور بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ لیک ہو جاتا ہے بھی نہیں ہیں لیکن آپ ان کی وجہ سے آپ افیشل ویڈس اپ کو چھوڑ کر ان افیشل ویڈس اپ جو کہ جی بی ویڈس اپ ایف ام ویڈس اپ گولڈ ویڈس اپ اس طرح کے مطلب ویڈس اپ کو یوز کرتے ہیں اور اپنی پرائیویسی کو انسکیور کر دیتے ہیں اور اپنے لیے خود ہترہ مول لے لیتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی ایسا ویڈس اپ یوز نہیں کرنا جسٹ آپ نے افیشل ویڈس اپ جو کہ آپ کو پلے سٹور پر ویڈس اپ مسینجر ملتا ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ بین نہیں ہوگا اور آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کون سا ویڈس اپ یوز کر رہے تھے جو کہ آپ کا بین ہوئے ہیں اور دوستو چوتھے نمبر پر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ویڈس اپ افیشل بھی یوز کرنے والے لوگوں کا جو ویڈس اپ اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ کوئی ایسے فہش قسم کے کوئی والگر قسم کے انوائنٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں سٹیٹس پار یا لوگوں کو ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی ایک ویڈس اپ کی پولیسی کی ہلا ورزی ہے اور ان کا جو ویڈس اپ اکاؤنٹ ہے وہ بین کر دیا جاتا ہے دوستو یہ تھی مین چار وجہات جن کی وجہ سے آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے تو آپ اس کو ان بین کیسے کر سکتے ہیں اس کے دوستو دو طریقے ہیں جو کہ آپ کو میں نے پہلے ویڈیوز میں بتا دیئے ہیں اس پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں ڈیٹیل کے ساتھ دونوں طریقے ایک ویڈیو میں بتاؤں تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانے ہیں انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا دوں گا اور اگر آپ نے میری وہ پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور یہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ نے ان کو لازمی دیکھ لینا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوں گی اور آپ ان سے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے انبین کروا سکتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم